شہر بینگلور کے مٹڈھلی علاقے میں دینی مدرسے کی آلی شان عمارت کا افتہتہ مدرسے سرات النجات کی کسیر منزلہ عمارت کا افتہتہ مٹڈھلی کی مینہ مسجد کے دامن میں مدرسے کی خوبصورت عمارت تعمیر بیمل کمپنی کے مسلم ایمپلائز کے جذبے کو سلام بیمل مسلم ایمپلائز ویلفیر آسوسیشن نے مدرسے کے لیے قیمتی جگہ عطیہ کے طور پر فراہم کی اس کے بعد صاحب خیر حضرات کے مالی تاؤن سے مدرسے کی عمارت تعمیر ہوئی دو نومبر دوہزار چوبیس ہفتے کی شام دارالعلوم سبیل الرشاد کے شیخ الحدیث مولانا تاہیر حسین رشادی کے ہاتھوں مدرسے سرات النجات کی نئی امارت کا افتہتہ عمل میں آیا اس جلسے میں حبال کے اعمل ریاستی وزیر بیرتی سریش وزیر اعلیٰ سی درامیہ کے سیاسی مشیر نصیر احمد بی بی ام پی کے سابق کارپوریٹر عبدالواجد گوئند راجو روشن مسجد کے متولی سرور بیگ ودیگر نے شرکت کی منا مسجد کے خطیب و امام مولانا ہمائیوں رشادی کی صدارت میں یہ یادگار تقریب منعقد ہوئی ایم ایل سی نصیر احمد نے اپنے خطاب میں کہا کہ مساجد مدارس درگاہوں ایدگاہوں کے ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ پراپرٹی کے تمام دستاویزات کو ڈاکومنٹس کو اپ ڈیٹ رکھیں درست حالت میں رکھیں موجودہ دور میں چند طاقتیں وقف جیدادوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں حبال کے ایم ایل اے اور منسٹر بیرتی سریش نے کہا کہ وہ اپنے حلقے میں ہندو مسلم اتحاد بھائی چارے کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہیں مندر مسجد چرچ ہر عبادتگاہ کی ضرورت اور مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہیں بیرتی سریش نے کہا کہ اسمبلی الیکشن میں جیڈی ایس نے ان کے خلاف مہی تلطاف کو امیدوار بنایا تھا لیکن حبال کے مسلمانوں نے جیڈی ایس کے مسلم امیدوار کو ریجکٹ کرتے ہوئے ثابت کیا کہ ہم سب ایک ماں کے بچوں کی طرح ہیں اس موقع پر مولانا تاہر حسین رشادی نے مدرسے کی عمارت کی تعمیر میں حصہ لینے والے تمام افراد کو مبارک بات پیش کی اور اس بات پر زور دیا کہ محلے والوں کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس مدرسے کو آباد رکھیں والدین جس طرح اپنے بچوں کی اسکول کالیج کی فکر کرتے ہیں دینی تعلیم سے بھی آرہستہ کرنے کے لیے لازمی طور پر اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجیں جنوبی ہند نیوز ریپورٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بی ایم ایل مسلم امپلی سسوشن کا ایک سیمپلائی ہوں اور میں جہاں سرویس کرتا تھا اس وقت میں میں صدر بھی تھا اس وقت میں ہمیں سوسائیٹی میں ایک جگہ خرید ہے خرید کر وہ جگہ میں وہ سوسائیٹی میں تھی بعد میں ہی ہمارے اقبال پروان صاحب اور ہمارے حبیب اللہ اور دوسرا ہمارے حضرات تھے انہوں سب مل کر یہاں پر خرید ہے جگہ کیا ہے وہ ہمیں کچھ کرنا کر کے سوچے اب وہ جگہ میں کچھ معاملہ پریشانہ میں آ جاتی کر کے سب امپلائیس مل کے ایک فیصلہ لے کے یہ مسجد کو ہمیں مدرسہ کوئی ہاں ضرورت تھی اس لئے مسجد کو کیا کر رہے سب مل کر مشورہ کر کے مسجد کو ہمیں بغیر ایک پیسے کے فری ڈونیٹ کیے بس اس کا ڈونیٹ کرنے کے بعد ہماری یہاں کی جو کمیٹی مردلی کی ہے یہ لوگاں بہت اچھا امدہ مدرسہ بنائیں اور یہاں کے جو دیکھ کر ہمیں امپلائیس بہت تو سب خوش ہوئے کیونکہ یہاں مدرسہ میں خدمات چلتے رہتے ہیں اور اس کے ان سب کے خدمت کی دعاوں کا ہمارے سب امپلائیس کو اس کا عجر سواب ملتا رہے گا اور ان کے مرہومین کیوں بھی جو بھی ان کے والدین ہیں ان کے بھی واسطے ان کو بھی صدق جاریہ ان کو بھی سواب ملتا رہے گا شکریہ صاحب ایک دو باتیں آپ بھی عرض کریں کہ یہ پروگرام جو ہے کیسے بنا کے سب لوگ مل کر ایسا ایک قدم اٹھائیں اسلام علیکم ایکچول جو ہے بی ایمل مسلم امپلائیس ویل فیر سوسائٹی سب سے خدیم ادارہ رہا جہاں پر جو ہے شروعات میں پچیس پیسوں سے ماہانہ جو ہے چندے کے ساتھ جو ہے اس ادارے کا اختتام ہوا یعنی شروع آغاز ہوا اور الحمدللہ اس چندے کے اس سے ہم لوگا ایک ادارے کی جانب سے ایک سائٹ خریدے جس میں ہمارا ارادہ یہ تھا کہ بھی ادارے کے فلاو بہبودی کے کاموں کے لیے ہمارے لیے ایک پلائٹ فارم ہو جہاں پر ہم جو ہے ریٹیڈ ہونے کے بعد بھی وہاں پر رہے کر کچھ کام کر سکیں لیکن سوچے کہ آنے والے کل میں شاید وہ کام ہم لوگوں سے نہ ہو سکے اس لیے چونکہ مسجد سے متصل جگہ تھی تمام کی متفقہ رائے سے تیپ آیا کہ صدقہ جاریہ کے لیے اس جگہ کو جو ہے مینہ مسجد کے انتظامیہ کمیٹی کے حوالے کر دیں اور وفق کر دیں تو اللہ کے نام پر اس کو جو ہے مسجد کے نام پر وفق کیا اور اللہ کا بڑا عظیم احسان ہے کہ انتظامیہ کمیٹی نے اور پھر جناب مولانا محمد عمائن صاحب رشادی کی سرپرستی میں الحمدللہ بہت بڑا بہترین کام انجام دیا جا رہا ہے بالحمدللہ یہ جو ہے ہمارے جگہ پر جو ہے مدرسے کی تعمیر ہوئی جہاں پر انشاءاللہ اثری اور دینی دونوں تعلیم کا ملا جولا جو ہے یہ رہے گا کتنے روپے میں آپ خرید دیتے ہیں اچھا اس وقت پر ہم لوگاں جو ہے یہ جو جگہ خرید دیتے تقریباً پینتیس لاک پینتالیس لاک پینتالیس لاک روپے میں خرید دیتے تو اس کے بعد جو ہے مکمل طور پر ہم نے جو ہے اس کو جو اغف کر دیا حبیب بھی آپ کی افسوسیشن ہے آج کتنے ممبرز ہیں آپ فیلال جب حبیب صاحب تھے تو چار سو لوگ تھے ابھی فیلال جو ہے تیس لوگ ہیں تو یہی اس مدن نظر رکھتے ہوئے آتے آتے جو ہے ہم ارشتن کم ہو رہا بول کے آگے اس کا گلت استعمال نہیں ہونا ہے کیونکہ یہ بازمیس تھی مزید مزید مینہ کے تو ہم یہ سوچے کہ بہت ہے کہ ہم اس کو دونیٹ کر دیں گے اور ایک امید ہے ہمارے اس تعلق سے ہمیں ایک امید ہے اللہ سے دعا ہے کہ اس کا عجب صاحب جتنے بھی مسلمان بھائی جو چندہ کے رہے ہیں پہلے سے لے کر بس ان کو حساب پہنچتے رہے ہیں یہ ایک خواہش ہے ہمارے جو ہمیں پورے جو ہے چار سو تھے اب آتے آتے سٹنٹ جو ہے جیزے جیسا ایم پلس کم ہوتے گئے وہ حساب سے دیکھو کمیٹی جیسے جیسا بلدہ تھی یہ بڑوں کی سر پر اس لیے یہ کام کریں جنرل بارڈی میٹنگ رکھو اور اس کے ساتھ ہمارے مرحمین بھی جو بھائی آئی امپلاس تھے ان کو بھی اس کا سواب پہنچتے بس بھائی آئی امپلاس تھے ہمارے بھائی آئی امپلاس تھے لیکن سے ہے اپنے بھائی آئی امپلاس تھے بھی اس چین سو تھے امسیدی دوستانا چچے ہیں آپ دنسانوں کے ساتھ ایمیندنید نا ملوی مارکتی دیشتوں مکر دو دعلا دا ہم ہے کہ اپنے، نا ہر شکڑا ایتی آسائج در نا ہر شکڑے نا ہر شکڑے ہند آنے ہر شکڑے ہندو اس لیمکر پر؛ آباسید آجتا ملد اپنا در طرح جیو نا ملد آئیت یہ دل کے نظر لہت دیشتوں اور آبا پر آگے نا ہونک جیو نا مٹر گیدنو اب لگ صورت سے نکل تک اسے مرتب سے ہوتا ہوتا ہے اسے ملتے ہیں اسے ہوتا ہوتا لگل اسے ہوتا 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 ہے یہ پہمچس کے لئے میں ہمجھے تحسن نہیں ранее کسٹم ہوجاapterات کا عقاد شاہر بن 원� خوش رہے ہی روکس کروں ٹھونکہ ست سے پہلک ٹھونکpering آخر آدمی آخری ڈالاں موسیقی 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 پڑی ملدی شکریہ شکریہ لیدو شکریہ سکارٹ مہین دارتا ہو وہ اسے بڈھ پڑ۔ نہیں Αلی گا۔ اس کے لن کے بعد احمد میں, آپ کا خ اخراز لگئے regardsہ ہے۔ رہنوں وہ하죠 وہاں ہے ، میرے ہیں ، یوں ، رہنوں سے shootku احمد سے근ہ بڑ کریں ، مجھے سا عبر K مسلمانisch ، موسیقی 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 یہ ہوتا ہے یہ ملے ہونے کی بات نہیں ہمارے ہی محلے میں اگر آپ پوچھیں گے تو دلاز ممسجد کا مدرہ ساکھا ابھی شروع ہوا ہے وہاں پر لوگوں نے خود اپنے پائسوں سے پڑھا لاکھوں پیٹ لئی یہ بلدن کو کہنے میں ایم ایلے کو بڑھے تب ان کا ایم ایلے گران سے دس لاکھ ہو گئی ہمارے ہونے کی ڈا قد اٹھ بخم پر اور ہمارے ہونے سے کچھ گیا اگر مسجد کے لئے دسناتو پہ جائے گا وہاں بھی ایک امام اور ان کے لئے کر بڑھائے گیا ابھی جو نئی مسجد پر ایشہ مسجد وہاں بھی وہ دسناتو پہ جائے گا تو اس طرح سے اوم کے پاس پر اپنے مسجد اور پاڑا جس کی بہبو کی development کے لئے ہر ہمہشہ وہ ساتھ رہے گا ساتھ ساتھ میں جو محلہ کہ ہر محلہ جو آپ کام دے گئے ہیں اتنا کام ہو رہا ہے پھرا مرگلی میں سمجھتا ہوں کام ہو گیا ہے تارک بڑھے ہیں نوٹری بھولے ہیں بھولے پڑھے ہیں ابھی آور چار بھول پانچ بھول دیئے ہیں ماں آئی بھول کو دیئے ہیں انشاءاللہ وہ بھولے ہی ہے انشاءاللہ ابھی دیر کو اس کا پویا بھی امکب فاتحہ بھولی کا ایک ساتھ ہے آٹھا ہیس گھلوں میں جہاں تک ہمیں گھروں میں آہاں ہے جہاں تک میری ایک سپیریٹس ہے اے دیئی اپی گناتر نمبر آگ کوزیشن میں پریتی سولے جاتھ ہے وہ وہ پھروں پھرک میں چھوٹی چھوٹی سی جنگ ہوں میں بھی کام کرتے ہیں میرے روز جو اپرٹک آیاں ہیں اگر کریں شکل میں کام چلے پتا ہے سمارٹ سیٹی میں کام چلے پایا ہے آگے جن Laboratoryiek خوری بھی میں آئے گا انشاءاللہ جو بھی ہم نے اُن سے مانگی تھی ماں بھائی سمارتا ہم مورے کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے بھی کریں گے اور ہم جانا میں بات کریں گے سادو سامان کا بھی ہم لوگ اصار آرستہ کیا ہے پھر ہمیں لوگوں کی مجھے سے موپڑا محسن دیودہ ہاں تم تک پہندا ہے چیف منیشٹر صاحب اور ہمارے بھی ہیار سط کے لاو مینیشٹر دنان تج کے پاندین صاحب رویو مینیشٹر دنان پیشنگامے گا صاحب چیف منیشٹر بھی کانا اٹوی زانڈا ہنڈا 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 هاہ اور شوریش بایتی سافی ہوگا ہنڈا 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 ہمارے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے یہ بہت سارے ہمارے لوگوں کو ہی معلوم ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے کہ وہ کیا ہے کہ اس کی ضروری ہے وہ کیا اس کا استعمال ہو سکتا ہے یہ سب ہم لوگوں کو زیادہ نامنے کیا ہے کہ ہم یہ دوکر نہیں دست سکتے کہ دوسروں کو معلوم ہے ہاں کس طریقے سے یہ نریدیو شروع کیا گیا ہے کہ ہاں کھین پیٹا کر وہی میدان ہے ہمی حجم کی کا میدان ہے اگر وہاں پر ہوجا کرنے گی ہے کہ یہ وقت کی فرقشی ہے تو وہ مسلمانوں کیا جائے گی اس دن جائے سے مطلب یک نرے کی شروع اور اس کے پساندار کی شروع ہونا چاہیے آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے یہ قرن جمعہ تھا چاہاں شکے کے دکھر آتا ہوں آبین یہ کی کانسکلسی میں آتا ہے شامل پولیسکیشن کی اٹھوکشن ہے شامل تاؤک میں آتا ہے ایک گاؤں جہاں کے آجمن کے سپریٹ نیتنا پر بھی ساتھ اور آجمن کے بہت سارے گاؤں کے دو پسکر رہو ہیں بجھا گیا کی کہ جو بھجن پیٹا وہ بھجن پر وقت کی بھاپتی ہے یہ بحث نہیں ہے کہ بھجن کو مارکتا چلتا جاگا بھی لچے یہ دیکھ بہت دکھنا ہے لچے بہت دیکھنے لاتا ہے لہذا آمین چارچہ ہے وہی سکشن وہاں پہ سوئی چکزیبن ہرمکو بھتا میں بہت دھوک سارے چکزیبن دس کارا کنو کے اندر بس کار بھونکו بھر پولیس کنچی موسیقی 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 اگر وہ صحیح پڑھتا رکھ لے گئے تو وہ صحیح شریف اگر وہ صحیح طریقے سے درمیت آسپموں نے نہیں دی تو آج جو مسئلہ مسائل مدیت میں یہاں ساندھیں جو آرہا مطلب بھارت طریقے سے اگر نوجوان بھی ہو گیا پڑھا نہیں لکھتا ہے مطلب کمانتا بھی ہے مطلب اس کے پاس کوئی قردام نہیں ہے مطلب کوئی طریقہ نہیں ہے مطلب اس کے پاس چاہی بھی فرقیتوں میں بھاتا نہیں ہے پھر چاہی سے کہ بھوٹسی سے آپ لوگ معلوم ہیں کہ ڈرکز کا ماملہ ہو یا شرکرامین آلکوھال کا ماملہ ہو اس طریقے سے آسکر بہت سارے نئی سمسکرام سے یہ پہلے جانے ہیں اور دوسرے گھر میں اس طریقے کے پہنچاتا دیں یہ بچہ کیا ہے یہ بچہ ہوں کی تربیت جب جوانی سے یا مطلب بسپر چھوکی تربیت نہیں آئے یہ لیسم کے پارا میں بھی سوچیں الحمدللہ لکھ ٹھوڑی تو وہی پریت دوبت ہمیلے کانی تکیتاں بی پیدا ہاں وہ خاؤنی جا محبرا سکتا ہے جو گلو مسگلہ گوشیش راکی یہ واندو مسئلی اندو یہاں ایک مسئلی اندو مجھے دیتو اندوان دوان دادنو یہ واندو سکلا ماندو نیرمان مالی کیا تم گلو کنو سباشا دیتو سباشا دیتو مجھے دیتو ملو کری دیتو مجھے دیتو نیرمان سال 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 موسیقی 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 موسیقا 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 پڑھنے کی جگہ پڑھانے کی جگہ تعلیم کی جگہ تعلیم کی جگہ سیکھنے کی جگہ سکھانے کی جگہ یہ مدرسے کا مطلب ہوتا ہے یہ لفظ عربی میں ہے مدرسہ کا معنی درس کی جگہ ہے یہاں درس دیا جائے گا توحید کا یہاں درس دیا جائے گا رسالت کا یہاں سبق سکھایا جائے گا قرآن کا یہاں پر تعلیم دی جائے گی حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کی یہاں پر درس دیا جائے گا انسان کو ایک انسان کیسے بنایا جاتا ہے کیسے اس کے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے اس کے اخلاف اس کے گردار کیسے بلد ہوتے ہیں مدرسے میں یہی چیزیں سکھائی جاتی ہیں بزرگار محضرم آپ کوشش کریں کہ عمارت کی تعمیر کے بعد اس کی آبادی بھی ہو ہر گھر کا ہر بچہ اور بچے کی عمر کے بعد اگر جوانی کی عمر کو بھی پہنچے ہیں تو اس مدرسے سے استفادہ کریں فائدہ حاصل کریں اپنے بچوں کو پوری پابندی کے ساتھ حاضر ہونے کے لیے آپ کوشش کریں جس طرح سے آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے ہماتن متوجہ رہتے ہیں صبح سے ہی ان کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں بار بار آپ انہیں ڈاکتے ہیں اسکول جانا نہیں ہے کیا آج اسکول نہیں ہے کیا آج غیر حاضر ہو جاؤ گے کیا ماں بھی اور باپ بھی اسکول بھیجنے کے لیے بچہ لوگ پریشان رہتے ہیں کہ کس طریقے سے بچہ اسکول میں غیر حاضر نہ ہونے پائے اسی طرح کی فکر آپ اپنے حلقے پہ اور اپنی مسید سے متعلق مدرسے کے مکتب میں بھیجنے کے لیے آپ متوجہ رہیں یہ آپ کی آخرت کے لیے زخیرہ ہوگا یہ نجاب کا ذریعہ ہوگا یہ آپ کی مغفرت اور بخشش کا سبب بنے گی یہ تعلیم اور یہ قرآن کریم کی یہ تعلیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ آپ کے لیے ہمارے لیے کل قیامت کے دن نجاب کا ذریعہ ایسا نہیں کہ امانت تو بن گئی لیکن استعمال صحیح نہ ہو تو یہ ہمارے لیے قابل افسوس بات ہے کمیٹی کے طرف سے آپ تمام حضرات کا شکریہ دار کرتا ہوں اللہ آپ کے آئینے کو قبول فرمائے آپ کے حضرین کو قبول فرمائے ہمارے مسجد کے ذمہ دار حضرات اس جلسے کو بنانے بھی دیم رات محمد کے بہت سارے آمائی دین شہر میں اس میں تعاون کیے اللہ ہر ایک تعاون کو قبول فرمائے اور خصوصا ہماری کمیٹی کے ذمہ دار حضرات کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے استاد محترم حضرت بولانا طاہر حسین صاحب درمال برکاتہ مشیق الحدیث دارم سبیل ورشاد کو دعوت عام و دعا کے ذریعے سے اس جلسے کا اختتام کریں تمام حضرات کے لئے کھانے کا انتظام کیا رہا ہے ملتان مشروع کریں ملتان مشروع کریں ملتان مشروع کریں ملتان مشروع کریں جوتاز چاہ Pawlo ملتانいたい خوب ملتان موسیقا 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 موسیقی 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 ہمارے والوں نے یہاں کے امام صاحب نے یہاں کے دیکھا ذمہ داروں نے اللہ وصل اور مدرزے کی تعمیر میں جو فکریں تھیں تیر راہ ان کی محنتیں لگی ہیں اللہ ان کو قبول فرماؤں اللہ دنیا میں لوگ تعریف کرے یا نہ کرے لیکن تو اپنی رضا نصیب فرماؤں اللہ ان کی امام صاحب نے یہاں کے دیکھا جو فرماؤں